اچھا زہر قرآن صاحب ایک سوال بڑا اہم ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو جوڈیشل ریفارمز اور جو ایک نئی کونسٹیوشنل کورٹ ہے اس کی بات تو ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرمان کو بھی کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے وہ بھی جوڈیشل ریفارمز کے حامی ہے اور کونسٹیوشنل کورٹ پہ بھی ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا کونسٹیوشنل کورٹ پہ کیا موقف ہے میرے صاحب دو بات ہیں اس میں پہلی بات تو جیسے بیرسل صاحب نے کہا نا کہ قانون سازی جو ہے یہ پارلیمان کا اختیار ہے کوئی اگری اس سے ڈسکری نہیں کرتا ہم سارے اس بات میں مانتے ہیں لیکن کیا ہم اپوزیشنگ میمبر اس کو یرغمان بلانے نہ ان کو پنجاب ہاؤس میں رکھنا اور ان کو بزورے بازو ووڈ کرانا کیا یہ بھی قانون سازی کے عمل میں ان کا اختیار ہے یہ کرنے کی کیوں پیش آئی دوسری بات بیرسل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہہ دیا کہ ساری جو الیکٹڈ باڈیز ہیں وہ کلا کی انہوں نے اپنی ٹیسٹ اپروول دے دی ہے تو ایسی بات نہیں ہے آج انیس تاریخ تھی اور آج کے دن تمام پاکستان کے جو لیگل فٹیلٹی ہے وہ کٹھی ہوئی اور اسی موقف پہ کٹھی ہوئی کہ جس قسم کی قانون سازی یہ چھبیسی بھی آئیمی ترمیم میں کرنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہ رہے ہیں ریڈنڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈی فینک کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور وہ کمیٹی تشکیل دی ہے آپ جیسے بیرسل صاحب فرما رہے ہیں کمیٹی نے اپنی ریکمینڈیشنز دینی ہے جب ان کی ریکمینڈیشنز منظر عام پہ آئیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی بھی لیگل فٹیلٹی میں اس چھبیسی آئیمی آئینی ترمیم کی اس شکل میں رضا مندی نہیں دے رہی جہاں تک بات ہے کونسٹیوشنل کورٹ کی تو سر پاکستان طریقہ انصاف کا موقف اس پر بڑا کلیر ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان ہی وہ کورٹ ہے جس میں پاکستان کی کونسٹیوشن کو انٹرپرٹ کرنا ہے اور یہ کلیر ہے کہ ایک فائیو میمبر بینچ جو ہے اس نے کونسٹیوشنل میٹرز کو ٹیک اپ کرنا ہے تو کسی پیرلل کورٹ یا سپریم کورٹ کے اوپر ایک نیا کونسٹیوشنل کورٹ بنانے کا کوئی جواز ہمیں نظر آتا نہیں ہے ماں سوائی یہ کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کو ریڈنڈنٹ کرنا ہو اپنی مرض کے کونسٹیوشنل آرڈرز ان سے لینے ہو ادھوائز سپریم کورٹ پاکستان سفیشنٹ ہے اس کام کے لیے اور آئین اور کانون کی تشریح وہ پہلے بھی کرتے آئیں اور فائیو میمبر بینچ ابھی بھی کر سکتا ہے اب یہ بتائیں کہ ہم آئین کی بات کر رہے ہیں ہم آپ نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے ٹھیک ہے پارلیمنٹ اس لیے سپریم ہے نا کہ کونسٹیوشن جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ ہماری آئین ساز ادارہ ہیں پارلیمنٹ آئین ساز ادارہ ہیں اب جو کونسٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پاکستان کے شہری کو اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی کرنے کا حق حاصل ہے اور کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے کسی بھی شہر میں قصبے میں دہات میں گلی میں کوچے میں کہیں پہ بھی وہ لوکل ایڈمسٹریشن کی مرضی سے ان کی اجازت سے ایک جلسہ کر سکتی ہے اب تحریک انصاف کو آپ نے پہلے لاہور اسلامباد میں جلسے کی اجازت دی اب انہوں نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے وہاں پہ جو پکڑے ہیں اس کا آئین میں کہاں سے کوئی گنجائش نکلتی ہے میرے صاحب بہت زبردست سوال ہے آپ کا دیکھیں آئین میں جو اجازت ہے رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی بلکل رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ بلکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کئی جماعتیں ہیں وہ کرتی ہیں لیکن بالخصوص اس جماعت کا وطیرہ بن چکا ہے کہ نہ تو یہ پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں نہیں ان کی پیسفل اسمبلی ہوتی ہے اور وہ سبجیکٹ ٹو لاؤ ہے اور یہاں پہ تو چلیں اسلامباد کی حد تک تو قانون اگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ اگر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایسے خدشات ہیں یا جو آپ نے پوری آٹھ تاریکی جو فلم تھی جو آٹھ سپتمبر کے ان کا جلسہ تھا جس قسم کی تقرید تھی جس قسم کے ڈیمینر تھا جس قسم کی باتیں کی گئیں جس طرح جس طرح سٹیٹ کو اور حکومت کو کے خلاف جو ہے جس طرح کی زبان بھی استعمال کی گئیں اس کے ساتھ ساتھ کس کو کیا کیا نہیں کہا گیا مطلب صحافی برادری کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا گیا مطلب یہ ایسے اگر جلسوں کی اجازت کرنے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی جمہوریت میں نہیں لکھا کہ آپ آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے میرے خواہد سے لہور کی اجازت مشکل لگے نظراری آٹھ ساری کے بعد اب لیکن معاملہ سبجیڈس ہے اور ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے لہور آئی کورٹ آپ دیکھیں نا مسئلہ ہے ہر مسئلہ ہی کورٹ میں چلا جاتا ہے تو ہم کدھر جائیں جی یہی بات ہے میر صاحب اچھا تو زین کورٹی صاحب اب اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی لاہور میں جلسے کی آپ پھر بھی کریں گے سر پہلے تو اس بات پہ آج ہے نا جو بیرسر صاحب فرما رہے ہیں آٹھ تاریخ کو جو جلسہ ہوا یہ کہتے ہیں جی تقاریر سے ان کو اتراز ہے تو آرٹیکل سکسٹین آرٹیکل سیونٹین فریڈون ایکسپریشن جو ہے ہر کسی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی اظہارے رائے کر سکیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ جلسہ پر امن رہا وہ جلسہ پیس فل رہا روڑے آپ نے اٹکا ایک اجازت دینے کے بعد کنٹینر آپ نے نگائے ہمارے بندوں کو زدو کوب کرنے کی آپ نے کوشش کی اس سب کے باوجود لاکھوں بندے سنگ جانی کے موقع پر جلسے میں آتے ہیں وہ جلسہ ہوتا ہے پیس فل ہوتا ہے ڈسپرس کرتا ہے لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں پیچھے آپ اس کے اوپر ایک ایف آئی آر دے دیتے ہیں جوٹی ایف آئی آر جس میں آپ نے بیرسٹر گوھر کے اوپر بندوق لگا دی آپ نے شہیب شاہین کے اوپر بندوق ڈال دی سی ایم کی اوپر کلیشن کوف ڈال دی میرے اوپر کے الزام ہے میرے اوپر الزام یہ ہے کہ میں نے پولیس والے کو یرگمال بنایا اور میں نے اس کی بلٹر جیکٹ چھین لی میں اگر آپ کو کہوں حلفن میرے صاحب کہ اس جلسے کے اندر میرا کسی پولیس والے سے کوئی مقالمہ ہی نہیں ہوا میری کسی پولیس والے سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی اچھا اس جلسے کے اندر پوری نیشنل انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے آپ نے ایک ایک لفظ علی امین گنڈپور کی تقریر کا سنا دیا جس کے اوپر بیرسٹر اکیر ملک کو اتراز ہے لیکن وہ موقع نہیں دکھا سکے کہ کب ہم نے پولیس والوں کو یرگمال بنایا کب ہم نے ان کو بندوقیں تانی کب ہم نے ان کو مارا پیٹا گلم گلوچ کیا اس کا کوئی ویڈیو ایویڈنس موجود نہیں ہے ایک ایسے جلسے کو جس کو پورا پاکستان کور کر رہا ہے تو سر ان کے این او سیز بھی جو ہیں وہ بددیانتی پہ ہیں ان کی ایف آئی آرینج بھی جھوٹی ہیں یہ ہمیں اجازت دیں نہ دیں ایک برابر ہے پاکستان تحریک انصاف اپنا پیسفل جلسہ اور رائٹ ٹو اسیمبلی جو اس کو ایکسسائز کرے گی اور انشاءاللہ اکیس تاریخ کو شام چار بجے منارے پاکستان کے مقام پہ انشاءاللہ تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا کیونکہ ان کا این او سی دینا نہ دینا ایک برابر ہے انہوں نے او سی دے کے بھی ہمارے پر جھوٹے ایف آئی آرے کاٹی ہیں ہم نے اسلام آباد میں بھی پورا امن جلسہ کیا تھا انشاءاللہ ہم لاہور میں بھی پورا امن جلسہ کریں گے لیکن زیارت گرائی صاحب اگر منارے پاکستان میں پانی چھوڑ دیا گیا پھر کیا کریں گے یہ تو ماضی میں ہوتا رہا ہے پانی چھوڑ دیا سیر ہم گوڑے 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 پانی کھڑاؤنا سیر کیچڑ میں کھڑے ہو کے ہم جلسہ کریں گے لیکن جلسہ تو منارے پاکستان میں ہوگا اکیس تاریخ کو ہوگا اور شام چار بجے ہوگا تو منارے پاکستان کی اس کا بدلہ بھی حکومت بھی باز نہیں آئے گی آپ بھی باز نہیں آئیں گے تو منارے پاکستان کا جب وہ ایک گرین بیلٹ ہے سارا وہ تباہ برباد ہو جائے گا آپ کی سیاسی لڑائی میں سارا ہم تو نہیں چاہتے ہمارے لئے تو منارے پاکستان ایک نہائیتی اہمیت کا حامل ہے لہور ریزلوشن پاکستان ریزلوشن یہاں پہ سائن ہوئی پاکستان کی بنیاد یہاں پہ رکھی گئی اور اس لئے پاکستان تاریخ انصاف بھی ہمیشہ اسی پوائنٹ کو چنتی ہے اپنے جلسے کے لئے ہم وہ جماعت امیر صاحب جس نے پانچ دفعہ منارے پاکستان کو بھرا ہے پور امن طریقے سے بھرا ہے اور پور امن طریقے سے وہاں سے ڈسپرس بھی کی ہیں انشاءاللہ ہم اپنے ریکارڈ کو خراب نہیں ہونے دیں گے پور امن طریقے سے آئیں گے اپنا سیاسی اور اپنا آئینی حق کو ایکسسائز کریں گے اور پور امن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیں گے لیکن جلسہ اکیس طریق کو منارے پاکستان پر کریں گے اوکی اب آخر میں اکیل ملک صاحب اب سوال میرا کچھ جو اڑا وہ سیاسی بھی ہے ہسٹوریکل بھی ہے کہ منارے پاکستان کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو اورنڈیا مسلم لیگ کا ایک سلانہ جلسہ ہوا تھا جلسہ ہوا تھا اور پاکستان کی قرارداد بھی وہاں پہ منظور ہوئی تھی پاکستان جو ہے اس کی تشکیل ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار کا نتیجہ ہے اس پاکستان میں اسی جگہ پہ منارے پاکستان پہ ایک پلٹیکل پارٹی ایک جلسہ کرنا چاہتی ہے اور مسلم لیگ جو کہ آپ علمبردار ہیں قائد عظم کے نظریات کے آپ ان کو وہاں پہ جلسہ کرنے سے روکیں گے اگر قائد عظم آج زندہ ہوتے تو کیا کہتے آپ کو قائد عظم بھی خوش ہو رہے ہوتے کہ ایک انتشاری جماعت کو انتشاری ٹولے کو جن کی جمہوری روایات تو نہیں ہیں جس طرح زہن صاحب نے ذکر کیا میں تھوڑی سی اس بات کو اس کے ساتھ بھی جوڑوں گا پولیس پارٹی پہ کس نے پتھراؤ کیا یہ سنجانی والے جلسے میں پولیس پارٹی کو کس نے یہ تمام تر چیزیں کی میں سمجھنا ہوں کہ قائد عظم بھی میں آرز کروں وہ 26 نمبر پہ ہوا دیکھیں ہوا تو سی ایک ہسٹورکل پہ بات کرنا چاہتا ہوں بیرسل صاحب ارز سے سنیں میرا سوال کچھ اور ہے آپ لوگ کئی اور چلے گئے میں قائد عظم بھی بات کرنا ہوں میر صاحب آپ کے سوال کا بھی جواب دے رہا ہوں فورٹی میں یہاں پر ریزلوشن پاس ہونا تھا نا منٹو پاک میں اور منار پاکستان کے مقام پہ تو میر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں یہ رکبہ جو ہے میری والدہ کی فیملی کے تھا میاں امیر الدین صاحب کی زمین تھی یہاں پہ امرودوں کا باغ تھا تو انہوں نے اپنا امرودوں کا باغ کٹوا کے قائد عظم محمد علی جناہ کے لیے رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ جگہ مختص کی تھی اور یہ میرے ہی خاندان کی زمین پہ ہوا تھا اور یوسف سراؤدین صاحب نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی پیپر بھی لکھا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا اب یہ جو بات کریں نا پولیس پارٹی کی اوپر وہ چھبیس نمبر پر ٹیئر گیسنگ کی گئی تھی وہاں جلاو گھراو پتھراو جو بھی وہاں پہ ہوا اور وہ چودہ کلومیٹر دور تھا جلسہ گاہ سے اچھا چلائیں میرا وقت ختم ہو رہا ہے زین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور حکیر ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ